نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کی اپنی یوٹیوب چینل نولیس ٹویسٹ ون میں ہوں آپ کے ساتھ آئیشہ دوستو سسان سنگھ راجبوت بولیوڈ انڈروسٹری میں آج کل ہر کسی کا پہچان بن چکے ہیں جی ہاں بولیوڈ انڈروسٹری میں آج کل اگر کسی کا نام سب سے زیادہ پاپلر ہوا ہے تو وہ ہیں سسان سنگھ راجبوت اور ہوئے بھی کیوں نہ جس ویگتی نے نیپوٹیزم کے خلاف اتنے دنوں تک لڑی اور اس کے بعد اپنی جان کو گوا دیا وہ ہیں سسان سنگھ راجبوت دوستو آج کل فین سے سسان کو انصاف دلانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ سسان سنگھ راجبوت ہمارے بیچ سے صرف نیپوٹیزم کی وجہ سے چلے گئے پر دوستو کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں ایسی بیچ ان سب چیزوں میں ہمارا بھی ہاتھ ہے کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ بولیوڈ انڈرسٹری کے جو بڑے ایکٹر یا ایکٹریس ہیں جیسے کہ سلمان خان ساروخ خان ان لوگوں کی موویز کو دیکھنے زیادہ تر تعداد میں آڈینس جاتی ہے پر سسان سنگھ راجبوت جیسے باہر سے آئے ہوئے سلیبریٹی کی مووی کو کوئی بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا اور یہی وجہ ہے کہ دھیرے دھیرے ان کا بولیوڈ انڈرسٹری سے نام اور ردبہ ختم ہو جاتا ہے اور انہیں وڈیوسر اور ڈائریکٹر مہنگی موویوں میں سائن نہیں کرتے دوستو کہیں نہ کہیں بتایا جا رہا ہے کہ سسان سنگھ راجبوت کے اس دنیا سے جانے کی وجہ ہم لوگ بھی کہیں نہ کہیں ہیں دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو جو کچھ بھی بتانے والی ہوں اس بات کی دوسری کرن ہمارا چینل نہیں کرتا ہے پاوجود اس کے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ لگتار سسان سنگھ راجبوت کی ہر چھوٹی بڑی اپ ڈیٹ سے واقف رہنے چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر بائل آئیکن کو پریس کر لیجے ساتھ ہی اگر آپ کو میری جانکاری اچھ لے گی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجے گا دوستو بتایا جا رہا ہے کہ سسان سنگھ راجبوت کے کیس میں انویسٹیگیشن کر رہی سی بی آئی آفیسرز کو جنوری تک کا وقت دیا گیا ہے اور جنوری تک سسان سنگھ راجبوت کے آخری دوشیوں کو پکڑ لیا جائے گا ایسے میں آپ کو اس بات کو سن کر کتنی خوشی ہوئی کمنٹ میں آئے اور ضرور بتائے ساتھ ہی اگر آپ سسان سنگھ راجبوت کو انسان دلانا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں آکے ہیسٹریک جسٹری فور ایس ایس آج ضرور لکھئے تھانکیو